ہلو فرینڈز ویلکم ٹو آرکس فائف انڈر ایم جی آج ہم بات کرنے والے ہیں سوفی ناکس کریم کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ آخر سوفی ناکس کریم کب اپلائی کیا جاتا ہے کب یوز کیا جاتا ہے کس کنڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے اور کتنی یہ ایفیکٹیو ہوتی ہے تو آج ہم سوفی ناکس کریم کا ریویو کریں گے تو چلی جانتے ہیں سوفی ناکس کریم کے بارے میں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس کو ایپیکس لیبروٹری پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز کو میریفیکچر کرتی ہے اور اس کے اندر جو مولیکیول یا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوڈیم فیوسی ڈیٹ جو کی 2% ویٹ بائی ویٹ میں پرزنٹ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر سوفی ناکس کریم ہوتی کیا ہے تو سوفی ناکس کریم ایک انٹی بائیٹک کریم ہوتی ہے جو کی بیکٹیریا کو مارنے کا یا بیکٹیریل انفیکشن میں جو سرفیس انفیکشن ہوتے ہیں خاص کر اسکن کے اوپر کی جو انفیکشن ہوتے ہیں ان میں یہ یوز کیا جاتا ہے تو جیسے گھاؤ ہو گیا گھاؤ ہو جاتا ہے وونڈ ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے یا چھل جاتا ہے یا کہیں پہ ہلکا اگر برن یا پھر کہیں پہ ہلکا برن یا جل جاتا ہے اس جگہ پہ ہم سوفی ناکس کریم کو یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی یوز کی تو اس کا یوز جیدہ تر اسکن انفیکشن میں کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اسکن میں کبھی کبھی وونڈ ہو جاتا ہے گھاؤ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کٹ جانا چھل جانا یا پھر کہیں پہ ہلکا برن ہو جائے یا جل جائے تھوڑا بہت تو اس جگہ پہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ بیکٹیریہ کو پنپنے نہیں دیتا اور وونڈ کو یا گھاؤ کو یا کٹے ہوئے یا چھلے ہوئے جگہ پہ یا ہلکا برن ہوئی جگہ پہ اس کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور بہت ہی ایفیکٹی ہوتا ہے اس کی ایفیسنسی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ بہت ہی پرباوی ہوتا ہے بہت اچھی کریم میں سے ایک مانی جاتی ہے تو اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں خاص کر جس جگہ پہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اس جگہ پہ برننگ سنسیسن دیکھنے کو ملتی ہے محسوس کرنے کو ملتی ہے یعنی تھوڑی جلن سی محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا اسی جگہ پہ جس جگہ پہ آپ اپلائی کریں گے اس کو اس جگہ پہ آپ کو تھوڑا ایریٹیشن سی محسوس ہوگی اس کے علاوہ آپ کو خجلی بھی محسوس ہو سکتی اس جگہ پہ اور تھوڑا ریڈنیس بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی تو پانچ گرام کی جو کریم ہوتی ہے وہ لگ بھگ پچاس روپے میں آتی ہے تو اس طریقے سے جو سوفی ناکس کریم ہے ایک بہت ہی ایفیکٹیو کریم ہوتی ہے اور بہت ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہیں نام ماتر کے ہیں اور کافی ایفیکٹیو کافی اچھا ریزلٹ ہوتا ہے اور اس کا یوز صرف ایکسٹرنل کیا جاتا ہے اسکن کے جو انفیکشن ہوتے ہیں جتنے بھی انفیکشن ہوتے ہیں ونڈ ہو کٹ ہو یا برن ہو یا ہلکا چھل جائے اس جگہ پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں صرف ایک چیز یاد رکھئے گا فنگل انفیکشن میں اس کا یوز نہیں کیا جاتا تو فنگل انفیکشن میں رنگو آر موگر میں اس کا یوز نہ کریں اب سوفی ناکس سے ریلیٹڈ یا اسکن انفیکشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کو اور جانگاری چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایسی ہی میڈکل ویڈیوز آپ کو آگے میں ملتی رہیں اس کے لئے اس چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور سیئر کریے اور بیل آئیکن کو دوا دیجئے تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک آتی رہیں تھینکیو